یوگی نے آج تال ٹھوک کر کہا مافیا کو تو جانا ہی ہوگا پیشے ورہ پراد ہی برداشت نہیں کیے جائیں گے ہندو ہو یا مسلمان یادہ ہو یا پال گنڈا گردی کسی کی نہیں چلے گی یوگی آج ویدھان سبا میں بول رہے تھے بولتے ہوئے یوگی نے کہا دو ہی راستے ہیں چنوٹی کا سامنا کرو یا پھر ان سے ڈر کر بھاگ لو ہم پہلے راستے پر یقین کرتے ہیں ہر سمسیہ کے دو سمادھان بھاگ لو یا بھاگ لو جس وقت سی ایم یوگی ویدھان سبا میں بول رہے تھے اس وقت نیتا پرتپکش اخلیش اپنی سیٹ پر نہیں تھے یوگی ملا ہوا موقع چوکتے نہیں اخلیش پر یوگی کا یہ حملہ اس بات کا سبوت تھا انہوں نے کہا ہر سمسیہ کے دو سمادھان ہوتے ہیں بحث میں بھاگ لو یا پھر ویدھان سبا چھوڑ کر بھاگ لو ہم سب جانتے ہیں ہر 31 بات کو جانتا ہے ہر سمسیہ کے دو سمادھان ہوتے ہیں ہر سمسیہ کے دو سمادھان بھاگ لو یا بھاگ لو یا تو اسے چنوٹی کی روپ میں سویکار کرتے بھی اس کا سامنا کرو اس پرکار کی کاریوجنا بناو اور اس کے سمادھان کے سطر پر پہنچاؤ جیسے کہ چھے ورس کے اندر کیا گیا اور دوسرا ہے جیسے نیتا پرتپکس کی سیٹ کھالی ہے بھاگ لو راجیپال کے بجٹ افیبھاشن تھا یوگی کا پورا جواب بہت کرافٹڈ تھا اس بھاشن سے ساہ پتا چل لہا تھا کہ یوگی اخلیش یادوں کا پورا داؤں بھاپ چکے گئے سماجبادی پارٹی کی نیتا کیوں رامچریت مانس پر حملہ بر ہیں اخلیش نے سوامی پرساد موریا کو جاتی جنگڑنا کی کمان کیوں سوپی ہے مانس کی چوپائیوں پر سوامی پرساد موریا کے اٹیک کا مطلب کیا ہے اخلیش کیوں اتیق کے ماملے میں یوگی کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جب بلڈوزر بابا ویدھان سبحہ میں گرج رہے تھے ٹھیک اسی وقت پریاغ راج کی چکیہ میں اتیق کے قریبی زفر احمد کے گھر بابا کا بلڈوزر گرج رہا تھا اتیق احمد کے گھر پر بلڈوزر چلنے کے بعد کافی دنوں تک اسی گھر میں اتیق کے پتنی شاہستہ پروین ٹھہری تھی اتیق کے قریبی زفر کا یہ ٹھکانہ زمین دوز ہو گیا مٹی میں مل گیا پوری طرح دھراشائی ہو گیا سوتروں کے مطابق امیش پال کے مرڈر کے بعد سارے شوٹرز اسی گھر پر جھٹے تھے شاہستہ پروین سے مل کر آگے کی یوجنا بنائی تھی اسی کے بعد یہ گھر یوگی کے نشانے پر آ گیا گڑ گڑا تا بلڈوزر اس بات کا گواہ تھا کہ یوگی کسی کو ماف کرنے والے نہیں ہیں اور یوگی کی ویدھان سبحہ میں گرجنا اس بات کا گواہ تھی کہ جات کی راجنیت کرنے والوں کا ہرداؤں وہ سمجھتے ہیں اخلیش نے ایک دن پہلے یوگی پر رام دھارے سنگھ دنکر کی رشمیرتی پڑھ کر حملہ کیا تھا یوگی نے بھی اخلیش کی جاتیوادی راجنیتی کا جواب دیتے ہوئے رشمیرتی کو ہی کوٹ کیا جاتی ہائیری جاتی کن کا ہردہ چھوب سے ڈولا کوپیت سوری کی اور دیکھ وہا بیر کروڈ سے بولا جاتی جاتی رٹھتے جن کی پونجی کیول پاکھنڈ میں کیا جانوں جاتی جاتی ہے میرے یہ بھجدند پھر یوگی نے ان سب کی جاتی کا ذکر کیا جو مافی آوات کا شکار ہوئے عطیق احمد جیسے گنڈوں کی گینگ کا شکار ہوئے چاہے وہ راجو پال رہے ہوں امیش پال رہے ہوں یا پھر ان کا سرکاری گنات جو امیش پال مارا گیا کیا اس کی کوئی جاتی نہیں تھی کیا سندیپ نسات جو ہمارا کانسٹیبل مارا گیا کیا اس کی کوئی جاتی نہیں تھی کیا یعنی آپ ٹھیکا لے چکے ہیں جاتی کا لیکن کسی گریب کو کسی کمجور کو کسی اتھی پچھڑے کو ایسے پیسے ور اپرادیوں کو سنگرکشن دے کر کے مروائیں گے یہ کیا تمسہ ہے راجو پال کی کوئی جاتی نہیں تھی کیا جب راجو پال کی ہتیا ہوئی تھی تب یہ پیسے ور اپرادی اور مافیا کے سنگرکشن داتا کون تھے راجو پال کی یہی مکہ منتری یوگی نے سپا بسپا کے مافیا راج پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہم نے لگو اور کٹیر ادیوگوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ دیا جبکہ آپ نے ون ڈسٹرک ون مافیا دیا لیکن یہ سچ ہے کہ آپ وڈی اوپی تو نہیں دے پائے لیکن ون ڈسٹرک ون مافیا جرور دے دیئے تھے ون ڈسٹرک ون مافیا کون جلہ ایسا نہیں تھا جس میں ایک نیا مافیا نہ کھڑا ہوا کون جلہ تھا کہیں سنگٹھت اپراد میں لپت مافیا تھے کہیں کھنن مافیا تھے کہیں پسو مافیا تھے کہیں بن مافیا تھے کہیں بھو مافیا تھے اور یہ عام اتر پردیس واسی جانتا ہے اس بات کو عام اتر پردیس واسی اس بات کو کرتا ہے اور عام اتر پردیس واسی اس بات کو جانتا ہے لوگ کہیں کہ آپ سوشل میڈیا کا جمانہ ہے لوگ کچھوں کر لیں گے ہاتھ ملا رہے ہیں پیچھے آپ کی پارٹی کا سمبل لگا ہوا ہے اور تب بھی آپ اس سے مو موڑنے کا پریاس کر رہے ہیں اتیخ ہو یا پھر مختار ان دونوں کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنیکشن سماجوادی پارٹی سے ہے یا پھر رہا ہے اکھلیش یاد او سدن میں تو نہیں تھے لیکن جیسے ہی انہیں خبر لگی کہ یوگی نے ان پر مافیا کو پروٹیکشن دینے کا عروب لگایا ہے تو اکھلیش نے ترند جواب دیا پیٹر پر لکھا خود پر لگے کیسوں میں خود کو ماف کرنے والے مافیاں دینے والے مافیا کی بات نہ کریں حالانکہ سماجوادی پارٹی اپنے ہر راجنیتک ایکشن میں جاتی اور دھرم والا اینگل جوڑ دیتی ہے مگر یوگی اپنا کیچمنٹ ایریا جانتے ہیں اس لیے اپنے ہر رییکشن میں وہ مافیا کے خاتم کانون کے راج، پیشیور اپرادھی، کرپشن اور جاتیوات کے خلاف زیرو ٹولرنس کی بات کرتے ہیں یوپی کی جنتہ کو بابا کا یہ لہزہ پسند آتا ہے اسی لیے اس نے دوہزار بائیس میں بابا کو پہلے سے زیادہ سمرتن دے کر ستہ میں بھیجا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز، گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر